شکریہ میسٹر سپیکر میں جو لا ان آرڈر کی سیچوئیشن ہے اور ٹیروریزم ہے اس کے اوپر گفتگو رکھنا چاہوں گا میسٹر سپیکر آپ کو علم ہے کہ خیبر پختنخواہ ارس ٹوائل فارٹہ بالخصوص دہشتگردی کا شکار ہے اور طویل وقت سے ہے گزشتہ دنوں پولیس لائن کی مسجد میں جو دماغہ ہوا اس میں امام مسجد سمیت سو سے زیادہ بے گناہ مسلمان شہید ہو گئے میسٹر سپیکر یہ ایک بہت بڑا دل خراش واقعہ ہے اور یہ پہلا واقعہ بھی نہیں ہے اور اس کے بعد بھی واقعات ہو رہے ہیں آخری واقعہ بھی نہیں ہے ٹارگٹ کلنگ بم دماغے خودکش حملے بطہ خوریاں یہ روز کا معمول ہے خیبر پختنخواہ اور خیبر پختنخواہ میں دہشتگردوں کا راج ہے اور لائن آرڈر کی صورتحال بہت خراب ہے ریٹ آف دا گورمنٹ نظر نہیں آرہا کاروباری طبقے کی زندگیوں کو خطرہ ہے اور وہاں جتنے بھی سرمایہ کار ہیں انڈسٹریلسٹ ہیں کاروباری طبقہ ہے وہ وہاں سے باغا جا رہا ہے عام عوام ان کی زندگی جان و مال اور چادر اور چادیواری کی کوئی تحفظ نہیں ہے میسٹر سپیکر یہ گزشتہ وزیراعلا کا سٹیٹپنٹ ہے کہ دسمبر تک دسمبر تک مئی سے لے کر دسمبر تک تین سو چھہتر حملے خیبر پختنخواہ میں دہشتگردی کے ہوئے ہیں یہ عملا دہشتگردوں کا راج ہے عملا وہاں پہ لائن آرڈر کی صورتحال ختم ہو چکی ہے میں اس صورتحال پہ یہ جو اجلاس ہے اس کو بہت اہم سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیریسلی خیبر پختنخواہ کے عوام کی بالخصوص اور پاکستانی عوام کی بالعموم جو دہشتگردی کے جو سامنا ہے اس کے اوپر بحث مباعثہ کر کے مغرب کے نماز سے پہلے عرص کر رہا تھا کہ یہ جو پولیس لائن پشاور میں مسجد میں دماغہ ہوا ہے اور جس میں امام مسجد سمیت سو سے زائد بے گناہ شہید ہو گئے ہیں یہ نہ پہلا واقعہ تھا اور نہ آخری ہے اس کے بعد بھی مسلسل دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور اس وقت جو حکومت ہے سبائی حکومت وزیرعالہ چیانسی سال کا ایک معذور شخص ہے اور سبائی حکومت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ابھی تک کابینہ کا پہلا اجلاس تک نہیں کر سکے ہیں عمل الحکومت نام کی کوئی چیز خیبر پختنخواہ میں ارس ٹوائل فاتھا میں وہ نظر نہیں آ رہی اور دہشتگردی کا ٹارگٹ کلنگ کا بدتخوری کا بم دماغوں کا راج ہے مسٹر سپیکر عوام بے بس ہیں عوام بے یار و مددگار ہیں اور جو کانسٹویشن کی آرٹیکل لائن ہے لائف اینڈ لیبرٹی کے تحفظ ریاست اس میں ناکام ہو چکا ہے نہ زندگی کا تحفظ ہے اور نہ آزادیوں کا اور چادر اور چاردیواری کا تحفظ ہے مسٹر سپیکر مئی سے دسمبر تک تین سو چیہتر حملے یہ ظاہر کرتی ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے خیبر پختنخواہ کے عوام کو سیکیورٹی حاصل نہیں ہے مئی سے دسمبر تک تین سو چیہتر حملے ظاہر کرتی ہے کہ یہاں پہ دہشتگردوں کا راج ہے مسٹر سپیکر اس میں ہماری پولیس کی بھی بڑی قربانیاں ہے ڈی ایس پی گزشتہ دنوں شہید ہو چکا ہے پولیس لائن کے دماغے میں بڑے پیمانے پر پولیس کے افسران اور پولیس کے سپائی شہید ہو چکے ہیں خیبر پختنخواہ پولیس جس کا کام لائن آرڈر کو برکارہ رکھنا ہے ٹرورزم کو کاؤنٹر کرنا نہیں ہے لیکن وہ بڑے پیمانے پر قربانی دے کے اپنا کام کر رہی ہے ہم ان کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں لیکن دہشتگردی کا یہ جو اتنا ایک بڑا چیلنج ہے یہ خیبر پختنخواہ کے پولیس کی نہ ٹریننگ ہے نہ ان کی وسائل ہیں اور نہ ان کے پاس اس کی ایکوپمنٹ ہے اور نہ یہ اس کا کام ہیں لیکن وہ بڑے بہادری سے اپنا کام مسٹر سپیکر کر رہے ہیں آپ اندازہ اس لئے کر لیں کہ صرف وزیرستان میں پانچ سو افراد ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہو چکے ہیں آپ اندازہ کر لیں اس لئے کہ زندگی کا تحفظ ہے ہی نہیں پلائٹ آف کیپیٹل خیبر پختنخواہ سے وہ جاری ہے اور سرمایہ سرمایہ کار کارخاندار کاروباری طبقہ وہ خطر میں ہیں وہ وہاں سے باغ رہا ہے اس کے جو خطرناک اثرات خیبر پختنخواہ کی معیشت پہ ہوں گے اس کا ازار کی ضرورت نہیں ہے مستو سپیکر اس وقت دو ہزار عرب روپے فوج پولیس اور عدلیہ کو ہماری یہ غریب قوم دے رہی ہے یہ کس لئے دے رہی ہے دو ہزار عرب روپے فوج پولیس اور عدلیہ کو اس لئے دے رہے ہیں کہ وہ ہمیں تحفظ اور انصاف دے لیکن تحفظ نہیں ہے ٹارگٹ کلرز ہیں بم دماغیں ہیں اور انتہائی اہم مقامات کے اوپر ریڈ زون کے اندر دن دہار دماغے ہو رہے ہیں تو کوئی تحفظ نہیں ہے تو عوام یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ دو ہزار عرب روپے یہ غریب قوم جو اپنے ٹیکسوں سے سیکیورٹی اداروں کو دے رہے ہیں پولیس کو دے رہے ہیں عدلیہ کو دے رہے ہیں تو ہمیں تحفظ کیوں فراہم نہیں کیا جا رہا مستو سپیکر اتنا بڑا واقعہ ہوا اتنا بڑا واقعہ سو لاشیں اٹھائی خیبر پختنخواہ کے عوام لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک چکے ہیں اپنے عزیز و اقارب کو دفناتے تھک چکے ہیں لوگ شدید تکلیف میں ہیں اتنا بڑا واقعہ ہوا کسی نے استیفہ نہیں دیا نہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں کسی نے استیفہ دیا نہ پولیٹیکل سپیکٹرم کے اندر کسی نے استیفہ دیا یہ سو پختونوں کا خون اور اس سے پہلے جو خون اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی ذمہ داری کا تایود نہیں کر رہا کہ یہ کس کا فیلئر تھا یہ سیکیورٹی فیلئر تھا اور یہ پروینشل گورنمنٹ کا فیلئر تھا یہ فیڈل گورنمنٹ کا فیلئر تھا یہ ریاست کی ناکامی تھی کہ وہ تحفظ نہیں دے سکے میسٹر سپیکر وار آن ٹیرر جس کا بڑا چرچہ تھا وار آن ٹیرر میں ہوا کیا وار آن ٹیرر میں سات چیزیں ہوئی نمبر ایک آٹھ اسی ہزار شہدہ وار آن ٹیرر میں یہ شہید ہو چکے ہیں اس میں ایک سریعت خیبر پختنخواں کے ہیں کبائلی علاقوں کے ہیں پشاور کے ہیں اردگر کے علاقوں کے ہیں میسٹر سپیکر ایک سو پچاس بلینڈ ڈالر کا نقصان یہ پاکستان کا ہوا تین اشاریہ پانچ میلین پختون وہ ٹی ڈی پی ہو گئے ہیں اس وقت پاکستان میں صرف خیبر پختنخواں کے اندر ٹی ڈی پیز ٹیمپرلی ڈسپلیس پرسن بیس سال سے رہ رہے ہیں ملک کے کسی صوبے کے اندر آپ کو ٹی ڈی پیز نہیں ملیں گے پختون اپنے ہی وطن میں مہاجر اپنے ہی صوبے میں مہاجر اپنے ہی گھر میں بے گھر ہیں میسٹر چیرمن تین اشاریہ پانچ میلین ٹی ڈی پیز یہ وار آن ٹیرر میں پانچ میلین افغان مہاجرین کا بوجھ خیبر پختنخواں برداشت کر رہے ہیں دہشتگردی ہے نارکاٹکس ہے ویپنائزیشن آف خیبر پختنخواں یہ سب وار آن ٹیرر یہ ہمارا فیصلہ تو رہی تھا وار آن ٹیرر کا فیصلہ ایک بندے کا تھا کچھ لوگوں کا تھا جس کی سزا پوری قوم بگت رہی ہے اور جس کی سزا خیبر پختنخواں کے عوام کو بالخصوص گزشتہ بیس سال سے دی جا رہی ہے آپ کے توسط سے چند سوالات رکھ رہا ہوں حکومت کے سامنے حکومت تو ہے ہی نہیں یعنی اس وقت وزراء اور معاملین اور اس مشیر ان کو ملاکہ تریاسی رکھنی کابینہ بنتی ہے لیکن تریاسی رکھنی کابینہ میں آپ دیکھے کہاں ہیں حکومت نام کی تو کوئی چیز نظر نہیں آرہی پارلیمنٹ تو اکاؤنٹیبیلٹی کے لیے ہیں یعنی یہ اتنا بڑا واقعہ ہے دہشتگردی کا لیکن حکومت کی غیر سنجیدگی آپ دیکھ لیں کہ کوئی وزیر آپ کو نظر نہیں آرہا تریاسی رکھنی کابینہ کے اندر ان کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ آ کے درد کو سنیں وہ آ کے خیبر پختنخواہ کے عوام کو نوخہ اس کا سنیں مسٹر سپیکر میں آپ کے توسط سے چند سوالات کرتا ہوں پہلا سوال میرا یہ ہے کہ دہشتگردوں کی نظریاتی اساس پاکستان میں ختم ہو چکی ہے نظریاتی حمایت ختم ہو چکی ہے پولٹیکل سپیکٹرم اور سماج میں ان کی حمایت ختم ہو چکی ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر ان کی حمایت ختم ہو چکی ہے ابھی چند ماہ پہلے دو ہزار علماء نے فتوہ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر مسلح جدجہد اور خودکش حملے یہ حرام ہیں مسٹر سپیکر یہ میرے پاس یہ میرے پاس کتاب ہے یہ پاکستان حکومت کی ڈاکومنٹ ہے پیغام پاکستان اس پیغام پاکستان میں چپیس مئی دو ہزار سترہ کو اٹھارہ سو انتیس علماء نے یہ فتوہ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر مسلح جدجہد اور خودکش حملے اور دہشتگردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ خلاف شریعت ہے اس پیغام پاکستان ڈاکومنٹ کی امام کعبہ نے شیخ الازہر نے مفتی عظم مصر نے اور ترکی کے مذہبی اداروں سمیت کئی ممالک کے اداروں نے اس کی توسیق کی ہے اس میں کیا لکھا گیا ہے مسٹر سپیکر میں سنا رہا چاہتا ہوں صرف دو جملے اس کے اس میں کہا گیا ہے ہم پاکستان کے تمام مسلکوں مقاتب فکر کے نمائندہ علماء شریع دلائل کی روشنی میں اتفاق رائے سے خودکش حملوں کو حرام قرار دیتے ہیں اور ہماری رائے میں خودکش حملے کرنے والے کروانے والے ان حملوں کی ترغیب دینے والے اور ان کے معاون پاکستان کے اور اسلام کے باغی ہے یہ بالکل کیٹیگوری کے لیے اس میں کہا گیا ہے مسٹر سپیکر میں آپ سے یہ کہتا ہوں یہ میرے پاس نیسلل ایکشن پلان ہے پورٹین پوائنٹ اس کے اوپر تمام پولیٹیکل سپیکٹرم نے اتفاق کیا ہے تو سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ جب علماء خلاف ہیں پولیٹیکل سپیکٹرم خلاف ہیں سماج میں ان کی حمایت نہیں ہے نظریاتی بنیاد ان کی ختم ہو چکی ہے یوت اس کے ساتھ نہیں ہے تو یہ دہشتگردی ختم کیوں نہیں ہو رہی یہ ہم اداروں سے پوچھتے ہیں یہ ہم ریاست سے پوچھتے ہیں دہشتگردی ختم کیوں نہیں ہو رہی اس سوال کا جواب خیبر پختنخواہ کے عوام بالخصوص اور پاکستان کے عوام بالعموم مانگتے ہیں میرے دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو احسان اللہ احسان ہے اس کے جو وضاحت کے کہ وہ فوج کے اور سیکیورٹی کے نرغے سے وہ جا کے ترکی اور اب جرمنی میں ہیں یہ جو بنو جیل کا واقعہ ہے یہ جو ای پی ایس کا واقعہ ہے یہ جو سوات میں دوبارہ ٹی ٹی پی کی آمد ہے یہ جو سی ٹی ڈی بنو کے دفتر پر دہشتگردوں کا قبضہ ہے اس کے بارے میں عوام کے ذہنوں میں شکوک شباد ہے عوام تسلیم نہیں کرتے اس جسٹیفیکیشن کو جو حکومت دے رہی ہے عوام تسلیم نہیں کرتے اس جواز کو جو ریاست دے رہی ہے اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اس کی پارلیمانی انکوائری ہونی چاہیے یہ کون ہیں کون ہیں کس طرح احسان اللہ احسان گیا کس طرح ای پی ایس کا واقعہ ہوا کس طرح بنو جیل تھوڑا گیا اور جو ٹاپ دہشتگرد ہیں وہ وہاں سے رہا کر دیے گئے کس طرح سوات میں دوبارہ یہ لوگ آئے کس طرح بنو سی ٹی ڈی کے دفتر پر کا قبضہ ہوا کس طرح پولیس لائن مسجد میں دماغہ ہوا اس کی پارلیمانی انکوائری ہونی چاہیے اس کا جو جواز ریاست اور حکومت دے رہے ہیں پاکستان کے عوام بالخصوص خیبر پختنخواہ کے عوام اس سے متفق نہیں ہیں میرے تیسرا سوال یہ ہے میرے تیسرا سوال یہ ہے کہ علی وزیر میں نے میرے 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 آٹھ تاریخ کو میسٹر سپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں نے آٹھ تاریخ کو آپ کو یہ درخواست دی ہے اس درخواست میں میں نے یہ گزارش کی تی ہے کہ علی وزیر کے پرادکشن آرڈر کو جاری کیا جائے میسٹر سپیکر میں آپ کو بتاؤں علی وزیر کے اوپر اس وقت کوئی کیس نہیں ہے تمام کیسز میں جو جالی تھے ان کی زمانت ہو چکی ہے ان کے کاغذات آٹھ فروری کو سن حکومت کو پہنچ چکے ہیں کہ آپ تصور کر سکتے ہیں میسٹر سپیکر کہ ایک پاکستانی ایک قومی اسمبلی کا ممبر جس کا اپنا علاقہ اس وقت دیشت گردی کا اپی سینٹر ہیں جس کے عوام سب سے زیادہ مظلوم ہیں وہ بغیر کسی وجہ کے عدالتوں سے زمانت کے باوجود وہ جیل کے اندر ہے میسٹر سپیکر یہ وہ سوال ہے کہ جب احسان اللہ احسان کو آزادی ملتی ہے جب راو انور کو پروٹوکول ملتا ہے جب عزیر بلوچ کو رہائی ملتی ہے تو ایک بے گناہ جس کو عدالتوں نے زمانت کی ہے ان کو پروڈکشن آرڈر کیوں جاری نہیں کیے جاتے اور ان کو کم از کم رہائی وہ کیوں نہیں دی جاتی میسٹر سپیکر میرا پانچواں سوال یہ ہے اب میرا پانچواں سوال یہ ہے میں سمیٹ رہا ہوں میں صرف دو منٹ آپ کے لوں گا میسٹر سپیکر میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ اس وقت ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ جو پانچ ہزار ٹی ٹی پی والے بل افغانستان کے اندر ہیں اور ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بوکے ہیں وہ ننگے ہیں اور ان کی فائر پاور کم ہو چکی ہے تو پانچ ہزار ٹی ٹی پی اگر افغانستان میں بیٹی ہے تو یہ ہماری جو آٹھ لاکھ فوج ہے یہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں تو وہ اس بوکوں کو اور وہ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں اور وہ جو پانچ ہزار کی تعداد میں ہیں ان کو کاؤنٹر کیوں نہیں کر سکتی یہ ایک بہت بارا سیکیورٹی لیبس ہے سیکیورٹی دینے کے بجائے سیاست کے اندر ملوث ہے سیکیورٹی دینے کے بجائے اپنے پروفیشنل ذمہ داریوں سے باہر آ کر ملکی سیاست کو ملکی سفارت کو منیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس لیے اس کی وجہ سے خیبر پخترخواہ کے نوجوانوں کے اندر ایک مایوسی ہے اور یہ ریاست کے لیے خطرناک ہے ہمیں سیکیورٹی چاہیے ہمیں امن چاہیے ہم دہشتگردی کو ہم بتہوری کو ہم دماغوں کو مشترد کرتے ہیں خیبر پخترخواہ کی علماء پلیٹیکل سپیکٹرم خیبر پخترخواہ کے نوجوان اور ایسٹوائل فوٹا کے مضموان تینکیو مشتاق صاحب محترمہ شازیہ مری صاحبہ مشتاق صاحب کا مائیک خوالے میری آخری درخواست یہ ہے میسٹر سپیکر میری آخری درخواست یہ ہے میری آخری درخواست یہ ہے کہ اس کی آپ پر یہ جو رضا ربانی صاحب نے تجویز دی ہے کہ یہاں ڈی جی آئی آنا چاہیے اور یہاں پہ متعلقہ جو سیکیورٹی کے افسران ہے وہ آنے چاہیے اور یہاں پہ اگر آپ ان کیمرہ کرنا چاہیے ان کیمرہ کریں لیکن ہمیں بتائیں ہمیں تفصیلاتیں کیوں ہو رہا ہے شکریہ کس کی غلطی ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا